بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حکیم سید زوارم شاہ آپ کی خدمت پر حاضر ہے ناظرین میری آج کی ویڈیو ان بہنوں کے لیے جن کی جنسی خواہش کم ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ یا حزمت وائف میں ان بن رہتی ہے تو اس ویڈیو میں صرف تین ایسی قدرتی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جنہیں بطور غزار بطور خوراک آپ کے روز مرہ ان کا استعمال جو ہے وہ جاری رکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ تین چیزیں اگر آپ روزانہ کھائیں گی تو آپ کی جنسی خواہش کی جو کمی کا مسئلہ ہے وہ بحکم خدا کے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں یہ خوراک ہے ویسے بھی آپ ان کو استعمال کرتے ہوگی لیکن جو وہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو کسی دوائی نسخے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی جو جنسی خواہش ہے اس میں ایک حد تک جو ہے وہ انشاءاللہ اضافہ ہوگا نظرین زندگی میں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جن میں عورتوں کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یا تو بہت کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے اور ایسا مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں مثلا بعض عورتیں جو ہے وہ مختلف قسم کی عدویات کا استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خواہش کا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یا برد کنٹرول کی عدویات کا مسلسل استعمال کرنے سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ بچے کی پیدائش کے بعد جو پیدائش میں جو ہے حمل کے ابتدائی دنوں میں بعض خواتین کو مطلی محسوس ہوتی ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ان کی جو جنسی خواہش ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے پیدا ہونے کے بعد ایک بچے ہو یا زیادہ بچے ہو وہ زیادہ یعنی کہ جنسی عمل میں دلچسپی نہیں لیتی ہیں یہ مسئلہ دو ماہ سے دو سال تک تقریباً رہتا ہے ٹھیک ہے جی ایک سر خواتین جو ہوتی ہیں وہ بچوں کی پیدائش کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور ڈپریشن جو ہے یہ مرد اور عورتوں دونوں میں جنسی خواہش کی کمی کا سبب بنتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ڈپریشن جو ہے وہ مرد کو اور عورت کو جنسی طور پر بہت حد تک کمزور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ بہت سارے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں جو مختلف ایلوپیتک یا دوسری میڈسن کا استعمال کرتے ہیں جن کی سائیڈ ایفیک کی وجہ سے بہت ساری پیچیدییں پیدا ہو جاتی ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ قدرت نے ہر بیماری اور ہر مصیبت کا علاج جو ہے وہ نبتاتی اشیاء میں رکھا ہوئے ٹھیک ہے اس دنیا میں ایسی بہت ساری قدرتی اجزاء موجود ہیں جن کے استعمال سے آپ اپنی بہت ساری بیماریوں کا اپنے گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہیں تو چلیے میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا آپ کہیں گے یار یہ تو لیکچر دینا شروع ہو گئے میں تین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز ہے جن آپ قدیو کے بیچ ٹھیک ہے جی قدیو کے بیچ جو ہیں وہ عورتوں کو ضرور کھانے چاہیے ایسی عورتوں کو جنس کی جنسی خواہش جو ہے وہ کمزور ہے جنسی خواہش جو جنسی عمل میں دلچسپی نہیں لیتی تو قدیو کے بیچ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی کسی بھی عورت کی جو جنسی خواہش ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ دوسری چیز ہے جی مچھلی ٹھیک ہے جی مچھلی کی حاصلیت گرم ہوتی ہے یہ آپ کو پتے اور مچھلی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے جنسی خواہش کو بڑھانے کے لیے مچھلی جو ایک بہترین چیز ہے اور کوشش کریں کہ مچھلی کو فرائی کر کے استعمال نہ کریں بلکہ مچھلی کے شوربے والا سالن بنا کر اس کو استعمال کریں تو یہ مرد اور عورتوں کی دونوں کی جو جنسی خواہش ہے اس کو بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے عورتوں کی جو خواہشیں عورت ہو یا مرد ہو وہ بہت ہی حد تک بڑھے آتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ انار کے استعمال سے جو ہے مردوں اور عورتوں کا خون ساف ہو جاتے اور خاص تو روپے جو عورت کا خون اگر صاف ہو جائے تو اس کی جو جنسی طلب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی قدو کے بیچ مچھلی اور انار یہ تین چیزیں آپ استعمال کریں اگر آپ مردیں تب بھی استعمال کریں اگر آپ عورتیں تب بھی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی جنسی جو کمی کا مسئلہ ہے جنسی خواہش کی کمی کا مسئلہ بحکم خدا کے ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے یہ تو ایک خوراکی لیکن اگر آپ ان کو اس طریقے سے استعمال کریں جیسے میں نے بتا ہے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا امید کرتا ہے وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر واقعی میں اچھی لگی وڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا مزید اچھی وڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس وڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا دعوں میں ضرور یاد رکی گا اللہ نے دیو